بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹرینڈز علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو ہشامدید کہتا ہوں ہمارے پاس ریشو سیریز کا ایک کوئسٹن ہے اگر 3 نمبرز ریشو 3، ریشو 2، ریشو 5 بی سچ دیکھ دہ سم آف دیر سکیرز ایس 1862 دہ بیڈل نمبر ویل بی کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3 نمبرز کی ریشو 3، ریشو 2، ریشو 5 ہے اگر ہم ان تین نمبرز کا سکیر لے کے ان کو آپس میں ایڈ کریں تو ہمیں جو نمبر حاصل ہوگا وہ ہوگا 1862 اور کوئسٹن میں پوچھا گیا ہے کہ میڈل نمبر کون سا تھا اب ہم اس کوئسٹن کو سالو کرتے ہیں کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ میں جو ہمیں ریشو دی گئی ہے تین نمبرز کی وہ ریشو ہے ہمارے پاس 3 ریشو 2 ریشو 5 ہم سپوز کرتے ہیں لیٹ دا نمبرز آر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ جو پہلا نمبر ہے وہ ہے ہمارے پاس 3 ایکس جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے ہمارے پاس 2 ایکس اور جو تھرڈ نمبر ہے ہمارے پاس وہ ہے 5 ایکس اب کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ میڈل نمبر یعنی کہ سیکنڈ نمبر کون سا ہے اب ست سے پہلے تو ہم کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ان تینوں نمبرز کا سکیر لے کے ان کو ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ 3 ایکس سکیر پلس 2 ایکس سکیر پلس 5 ایکس سکیر ان تینوں کا جو ہمارے پاس سم آئے گا سکیر لینے کے بعد وہ آئے گا 1 ایٹ سکس 2 تو یہ جو سم ہمیں حاصل ہوگا وہ ہوگا 9 ایکس سکیر پلس 4 ایکس سکیر پلس 25 ایکس سکیر is equal to 1862 ان تینوں نمبرز کا ہم ایڈ کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 38 ایکس سکیر is equal to 1862 تو ایکس سکیر ہمیں حاصل ہوگا 1862 is divided by 38 اب ہم کیا کریں گے کہ 1862 کو divide کریں گے ہم 38 پہ 38 4 152 subtraction کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4 3 اور 2 کو جب ہم نیچے transfer کریں گے تو حاصل ہوگا 4 342 اب 38 کو جب ہم 9 سے multiply کریں گے تو ہمیں 342 حاصل ہوتا ہے یعنی کہ x سکیر ہمیں حاصل ہوگا 49 دونوں سائٹ پہ جب ہم سکیر روٹ لیں گے x جو میڈل نمبر اس کو ہم نے suppose کیا تھا 2 x تو یہاں پہ x کی value 7 پوٹ کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 14 یعنی کہ وہ تین نمبر جن کی ریشو 3 ریشو 2 ریشو 5 تھی اور ان کے سکیر کا سم 1862 آیا تھا وہ نمبر میں جو میڈل نمبر ہے وہ تھا 14 سٹوڈنٹس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم